اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے میرے ساتھیوں بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے امیر انسان کون ہے اور غریب انسان کون ہے جس کو تم نے امیر جانا وہ اصل میں امیر نہیں ہے اور جس کو تم غریب تصور کرتے ہو تمہاری نگاہ میں دنیا میں رہنے والا جو شخص غریب لگ رہا ہے حقیقت میں وہ غریب نہیں ہے معزز خواتین دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی اس قیامت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کریے کہ جس کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پہلے دوسرے تیسرے شابان کو کوئی بندی روزہ نہ رکھے بلکہ صرف پندھر میں شابان کو روزہ رکھ لے اور یہ سمجھے کہ ہمارے سارے عامال ہمارے سارے گناہ مٹا دئی گئے ہیں اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اور جس کا ساتھ رب کا قرآن نہ دے اور جس کا ساتھ محمد کا فرمان نہ دے کہنے والا کوئی کتنا ہی بڑا عالم کی نہ ہو کوئی کہنے والا کتنا ہی بڑا کی نہ ہو اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا نہیں مانا جائے گا اللہ کے نبی کے حدیث ہے کہ جب کوئی بندی انتقال کر جاتی ہے ادھا مات الانسان تو تین چیزیں ہوتی ہیں جو اس بندی کے کام آتی ہیں اللہ کے رسول کہنے لگے عمر کہنا کیا چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی تک آپ ایک گھر میں چھپ کر نماز پڑھتے رہے زید ابن عرقم کے گھر میں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ زید ابن عرقم کے گھر سے نکلیں اور کھانے کعبہ کے سہن میں آئیں آپ صحابہ کو نماز پڑھائیں میں آپ کی نماز کی امامت کی نگرانی کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو ما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر سب سے پہلے تمام تعریفیں صلی اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہے جس نے مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ ساری کائنات پر دنیا کے تمام لوگوں پر خواب و امیر و غریب ہو چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ کا منکر اس نے اپنے احسانات کی اور اپنے کرم کی ایسی برخہ لوگوں پر برسائی کہ انسان اگر اللہ کی ان رحمتوں کا ان عنایات کا اور ان احسانات کا شکریہ آدھا کرنا چاہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر انسان خود اپنے بدن پر اپنی ذات پر غور و فکر کر لے آنخ کان ناک جسم بدن کی شکل میں بے شمار ایسی نعمتیں ایسی چیزیں ایسی عزو ہیں جو اس نے بنائے ہیں اگر کسی عزو میں سے ایک بھی عزو تمام آزا میں سے ایک بھی عزو اگر خراب ہو جائے ٹوٹ جائے تو اپنی اصلی اور اپنی اصل حالت پر اس طریقے سے واپس نہیں آتا جس طرح اللہ نے پیدا کی ہے الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں ہمیں ان احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے بھیجنا چاہیے تمام نبیوں رسولوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ببعوث فرمایا اور خاص طور پر لاکھوں کرولوں درودوں سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے سردار آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ ببارک وسلم معزز خواتین آج جو پروگرام جس پروگرام میں آپ شریک ہیں یہ الاسلام فانڈیشن کی جانب سے خواتین کے لیے مناقض کیا جانے والا اکیس ماہ پروگرام ہے ہر اتبار کو اٹاوہ کی مختلف مسجدوں مختلف بھروں میں خواتین کے اندر اسلام کی دینی اور اصلاحی بیداری کو تعلیمی بیداری کو جگانے کے لیے اور ان کو اپنے رب کو کی معرفت کرانے کے لیے اللہ اور اس کی رسول کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اس طریقے کے پروگرام اور اجتماعات مناقض کیے جاتے ہیں تاکہ ہم اور آپ قرآن و حدیث کی جب باتیں سنیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ادہ تُلیت عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زیادتْهُمْ ایمَانًا کہ جب انسانوں پر اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے ان کے ایمان بڑھتے ہیں وہ واقعات کو سنتے ہیں معذر خواتین میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں اس بزم کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اس بزم کے آغاز کے لیے میں چاہوں گا کہ تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کیا جائے اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے میں مدرسہ دینی تعلیم جو تانے والی جگہ میں کھلا ہوا ہے مدرسہ دینی تعلیم کے ایک ننے طالب علم شایان محمد اقرار کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ موصوف آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس بزم کا آغاز کریں محمد شایان محمد اقرار اللہ علیہ ورحمہ سلام علیكم أحبود باللہ من سلطان رجیم اللہ رحمن الرئیم الحمد للای لبید آنمین اللہ رحمن الرجیم مالک اليوم اللہ رحمن الرجیم اللہ رحمن الرجیم اللہ حمد للای محمد شایان محمد اقرار جو تلاوت کلام پاک سے اس پاک بزم کا آغاز کر رہے تھے اب میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نظم پیش کرنے کے لیے ایک اسی مدرسہ دینی تعلیم کی ننی بچی عرشمہ بنت محمد مستقیم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوفہ آئیں اور نظم پڑھیں عرشمہ بنت محمد مستقیم سلام کرنا ہے آرام سے کرنا آرام سے کرنا ہے آرام سے کرنا ہے سلام کرنا ہے دنیا کیا مستقیم من سے دیمہ پر ہے تیم پر رہا ہے جو وہ دن پہے سب ہے جب سے بنی دنیا لاکھوں کروڑو آئے باقی رہا نہ کوئے مرکی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے مسافر منزل تری قبر ہے تیم پر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے آنکھاں سے تو نے اپنی دیکھے کئی زمانے ہاتھاں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے قبر ہے دنیا کے مسافر منزل تری قبر ہے تیم پر رہا ہے ماشاءاللہ یہ تھی ایک ننہی سی بچی ارشمہ بنت مستقیم جنہوں نے بہت ہی پیارے انداز میں اب خواتین کے سامنے ایک پیاری سی نظم پیش فرمائی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ارشمہ بنت مستقیم کو دنیا و آخرت میں دن دونی رات چونی ترقیتہ فرمائی یقینا یہ ہم تمام لوگوں کے لیے نہایت خوشی اور مسررت کا موقع ہے کہ ہماری بیچ میں سے ہماری بچیاں ہمارے پیارے چھوٹے بیٹے اس بات کی جرعت کر سکیں اور حمد جھٹا سکیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اتنی بھیوڑ میں وہ آپ کے سامنے حمد نات یا قرآن کریم کی تلاوت بغیرہ پیش کر سکیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں ان کی حصلہ افضائی کریں اور ان کی دنیا و آخرت کے لیے دعائیں کریں اس کے بعد آئیے ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور جس سبب کے خاطر ہم اتنی دور سے اس شدید گرمی میں یہاں پر چل کر آئے ہیں وہ یقینا ہمارا مقصد ہے دینی تعلیم سیکھنا اور سکھانا اور قرآن حدیث کی باتیں سننا اور ان باتوں پر عمل کرنا لہٰذا اسی مقصد کے پیش نظر اس سلسلے کی آج کی ہماری پہلی کڑی اور میری مراد ہے جناب مولانا اشرف صحاف صلفی اٹعوی حفظہ اللہ میں آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ اپنی مدلل تقریر سے اور والیہانہ خطاب سے ہم تمام سامعین اور سامعات کو مستفید کرمائیں جناب مولانا اشرف صحاف صلفی اٹعوی حفظہ اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا هادی الہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ ونشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَتِعُوا اللَّهَ وَأَتِعُوا الرَّسُولِ وَأُلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ الَلَّهِ وَالْرَّسُولِ اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا معزز خواتین تمام قسم کی تعریفات کبریائی بڑائی حمد و سنہ بزرگی اور برطری تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لئے لائق اور مناسب ہیں جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں رسولوں پر اور خاص طور پر اس حستی اقدس و مقدس مبارک و متحر پر جس کا نام نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے معزز خواتین سب سے پہلے ہمارا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ دوپہر کی اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں اپنے کامکاج کو ترک کر کر چھوڑ کر اپنے وقت کی قربانی دے کر ہم یہاں کیوں آئے ہیں کیوں تشریف لائے ہیں ہر انسان جب کسی کام کے لئے کسی عمل کے لئے قدم بڑھاتا ہے تو اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں ایک نیت اور ایک ارادہ ہوتا ہے کہ وہ جس عمل کے لئے قدم بڑھا رہا ہے آیا اس قدم بڑھانے میں اس کا اپنا کتنا فائدہ کتنا نقصان ہے اب ظاہر ہے کہ ہم یہاں اگر اپنے اہم کامکاج کو چھوڑ کر اپنے گھر سے یہاں تشریف لائے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی نقصد ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سوائے اس کے اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور ہمارے یہاں بیانات کو سن کر اس پر عمل کرنے کو اللہ رب العالمین بخش دے اور قبول فرمالے معزز خواتین دین کے معاملات دن بدن اتنے پیچیدہ اور اتنے بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں کہ انسان دنیاوی معاملات میں تو ہر اعتبار سے بڑھنے کے لئے ہر اعتبار سے عمل کرنے کے لئے تیار ہے لیکن دین کے معاملات میں وہ ذرا بھی فکر نہیں کرتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آئے میرے ساتھیوں بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے امیر انسان کون ہے اور غریب انسان کون ہے تو صحابہ اکرام اپنے حساب سے جسے امیر سمجھتے تھے بیان کرنے لگے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بڑا آسان سا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے کہا بتاؤ امیر کون ہے غریب کون ہے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور بیان کرنے لگے اللہ کے رسول ہمارے حساب سے تو امیر وہی ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لئے اچھا مکان ہو پہننے کے لئے امدہ قسم کے لباس ہوں اور رہنے کے لئے اچھا اور امدہ قسم کا مکان ہو کہا غریب کون ہے کہا غریب وہ شخص کہ جس کے ہاں کھانے کے لئے ایک وقت کی صحیح سے روٹی بھی میسر نہ ہو کپڑے بھٹے ہوئے رہنے کے لئے خود کا اپنا مکان نہیں چلنے کے لئے جس کے پاس گاڑی نہیں جو بالکل دنیا بھی حساب سے لاچارو محتاج ہو وہ انسان میرے نزدیک غریب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی اس جواب کو سنا اور ارشاد فرمایا کہہ میرے ساتھیوں تم نے غلط جانا جس کو تم نے امیر جانا وہ اصل میں امیر نہیں ہے اور جس کو تم غریب تصور کرتے ہو تمہاری نگاہ میں دنیا میں رہنے والا جو شخص غریب لگ رہا ہے حقیقت میں وہ غریب نہیں ہے کہا اللہ کے رسول پھر آپ بتا دیجئے کہ امیر کون ہے غریب کون ہے معزد خواتین ہو سکتا ہے کہ جو صحابی نے جس کو امیر اور غریب تصور کیا ہو ہم بھی اسی طرح تصور کرتے ہوں ہم بھی سوچتے ہوں لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اللہ کی نگاہ میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روح سے غریب انسان وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن آئے گا اور جس کے خاتے میں اور جس کے نامہ آمال میں ایک بھی نیکی نہ ہوں گی یا وہ شخص جو نیکیوں کے لیے دردر بھٹک رہا ہوگا تڑپ رہا ہوگا دوڑ رہا ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا جس کو آج ہم نے طاقوں کی زینت بنایا ہوا ہے اللہ نے اس کے اندر کہا کہ وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي کہے لوگو وہ شخص جو قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے لیے بھٹک رہا ہوگا وہ کہیں اور نہیں جائے گا وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا اور ماں کا نام آیا ہے تو سننی جئے ماں جب اپنے بیٹے کے متعلق اپنی بیٹی کے متعلق تکلیف کے کلمات اور الفاظ کو سنتی ہے لاکھ لڑائیوں کے باوجود لاکھ دشمنیوں کے باوجود لاکھ آپسی ناعتفاقیوں کے باوجود اس کی مدد کرنے کے لیے کوشہ اور تیار ہو جاتی ہے لیکن یاد رکھئے کل قیامت کے دن قرآن کہتا ہے کہ وَأُمِّهِ وَابِي جب لڑکا بچہ وہ بچہ جسے ماں نے نو مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا اور پیٹ میں رکھا ہی نہیں بلکہ پیدا ہونے کے بعد خود گیلے پہ سوئی راتوں کو اس کو سوکے پر سلایا بخار آیا تکلیف ہوئی پریشانی ہوئی لے کر بھاگی اپنے آرام کو اور اپنے راحت کو قربان کر دیا قیامت کے دن جب وہ لڑکا وہ بچہ ماں کے پاس جائے گا اور اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کہے گا ہے میری ماں تو ایک نیکی دے دے اور میرا جنت میں جانے کا اعلان کر دیا جائے میں جہنم سے بچ جاؤں جنت میں چلا جاؤں تو وہ ماں کہے گی قرآن کہتا ہے کہ وَأُمِّهِ وَابِ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی اور یہ کہے گی کہ میرے بچے میرے پاس کوئی نیکی نہیں جس نیکی کا مطالبہ یا جس نیکی کو تو تم مجھ سے طلب کر رہے ہو میں بھی چاہتی ہوں کہ تم مجھے نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں معزز خواتین بتانے ایک مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں غریب وہ ہے غریب وہ نہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس رہنے کی نیت تین پڑی ہے چھپر پڑا ہے جس کے پاس اچھا مکان نہیں وہ غریب حقیقی معنوں میں غریب وہ ہے اسلام کی نگام ہے جو قیامت کے دن آئے گا جس کے نام آمال میں ایک بھی نیکی نہ ہوں گی ماں کی طرف بی بی کی طرف اسی طریقے سے وہ اپنے بھائی بہن کی طرف دوڑے گا لیکن کوئی نیکی نہ کام آئے گی پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امیر یہ تو غریب انسان ہو گیا اور قیامت کے دن امیر انسان وہ ہے جو انسان دنیا کے اندر رہا کرتا تھا کپڑے پھٹے ہوئے ہیں رہنے کے لئے امدہ قسم کا مکان نہیں کھانے کے لئے امدہ قسم نہیں لیکن وہ انسان دنیا میں رہتا تھا اللہ کی نگاہ میں اللہ کے یہاں اس کی اتنی قدر و قیمت اور اتنی منزلت تھی کہ جب وہ مسجد میں آ کر وضو بنا کر خواب بندہ ہویا بندی اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتی تھی تو اللہ رب العالمین اس بندی کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا قبول فرما لیتا تھا جس بندی کا حال دنیا کے اندر یہ ہو کہ جس نے وضو بنا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہو اور اس کی دعا رشی معلہ کو گئی ہو چیرتی ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہو وہ بندی قیامت کے دن سب سے امیر ہوگی اور وہ انسان جس نے دنیا کے اندر ہر عیش و آرام کو پایا ہر طریقے سے زندگی گزاری لیکن قیامت کے دن نیکیوں سے محروم رہ گیا وہ شخص غریب ہوگا معزز خواتین جب اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تو تمام صحابہ اکرام حق کا بکہ رہ گئے پھر آپ نے ایک چیئے اور بیان کی کہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث پھر آگے آپ نے سورہ زہا کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بنایا اللہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دنیا کے اندر آئے تھے بڑے غریب تھے لیکن ہم نے تمہیں فَأَغْنَا ہم نے تمہیں مالدار کر دیا اگر مان لی جائے اگر دنیا کے اندر اس شخص کو ہم امیر مان لیں کہ جس کے پاس کاریں ہو عمدہ قسم کا رہنے کے لیے مکان ہو تو اس حدیث اس آیت کا کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ آئے نبی جب تم دنیا میں آئے تو تم فقیر تھے تم قلاش تھے تم غریب تھے لیکن ہم نے قرآن و حدیث کی دولت دے کر تمہیں امیر بنا دیا نبی کی نبوت سے سرفراز کر کر ہم نے تمام نبیوں کا سردار بنا دیا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا نبی کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم غریب تھے ہم نے تمہیں امیر بنا دیا کیا نبی کے پاس کوئی بنگلہ تھا کیا نبی کے پاس بہت زیادہ جائدات تھی نہیں بلکہ نبی کا حال تو یہ تھا کہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھ کر گھر تشریف لے جاتے حضرت عائشہ سے پوچھتے عائشہ آج گھر میں کیا بنا ہے عائشہ وہ عائشہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی کہتے ہیں اللہ کے رسول آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں کوئی بات نہیں آج میں روزے سے ہوں دوسرے دن گھر میں تشریف لے جاتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں جس نبی کو اللہ نے کہا کہ فاغنا اے نبی ہم نے تجھے مالداری عطا کر دی تو یہ مالداری دنیا کی دولت کی مالداری نہیں بلکہ یہ ایمان کی مالداری ہے یہ اسلام کی مالداری ہے آپ تیسری دن گھر میں داخل ہوئے کہا کیا بنا ہے کہ اللہ کے رسول آج تو چولا ہی نہیں جلا آپ نے ارشاد فرمایا غم کی بات نہیں جس رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے ہم نے اس کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے معزز خواتین دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی اس قیامت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کے لیے تیاری کریے کہ جس کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا قرآن کہتا ہے کہ جو شخص اس دن کامیاب ہو گیا وہ گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کامیاب ہو گیا اور جو اس دن ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کیلئے ناکام ہو گیا معزز خواتین آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جس ماہ کو گزر رہے ہیں وہ ماہ بڑا متبرک ہے شابان کا مہینہ بڑا عظمتوں والا ہے لیکن ہمیں اس کے حقیقی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس ماہ رمضان میں بہت سارے ایسے کام کاج کرتے ہیں ایسے عامال کرتے ہیں جس کا ہمیں اسلام سے کوئی تصور ہی نہیں ملتا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن و حدیث سے تول لیا ہم نے لوگوں کی بات کو سنا اور عمل کرنا شروع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں آپ نے صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہو فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لم تزلو ما تمسکتن بھی ما کتاب اللہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں تو میری ایک بات کو یاد رکھنا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین میرے چلے جانے کے بعد یا دنیا میں تم کہیں بھی موجود رہو تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا دنیا میں کبھی گمرا نہیں ہوگے کبھی پرشان نہیں ہوگے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک ہماری سنت یعنی حدیث پاک اور ایک اللہ رب العالمین کا قرآن یعنی قرآن مجید آج ہم نے اس سے اپنا رشتہ جوڑا نہیں بلکہ توڑ لیا ہم نے اس کو طاقوں کی زینت بنا دیا اپنے بچیوں کو اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا اس کا خامیازہ یہ ہوا اس کا اثر یہ ہوا کہ ہم دنیوی معاملات میں اتنے علچ کر رہ گئے کہ ہم نے اپنے پیدا کرنے والے خالب کو بھلا دیا معزز خواتین یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور شاید آپ کو نہ معلوم ہو شعبان کا مہینہ اتنا معزز اتنا متبرک مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی حضرت آئشہ بیان فرماتی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے نفلی روزے چونکہ رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہیں نفلی روزے شعبان کے مہینے میں آپ جتنے رکھتے تھے دوسرے مہینوں میں اتنے نہیں رکھتے تھے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں شابان کے مہینے میں کسرت سے روزوں کا استعمال یا کسرت سے روز اس لئے رکھتا ہوں چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ بندوں کے آمال اسی ماہ میں عرش تک لے جائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین بندوں کے آمال کو اٹھاتا ہے اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین ہمارے نعمہ آمال کو شابان کے مہینے میں اٹھائے تو میں روزے سے ہوں معزز خباتین یہ شابان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے لیکن کب تک مہینہ روزے کا ہے آپ پہلا شابان آیا آپ روزے رکھیں دوسرا تیسرا آپ پورے ماہ روزے رکھ سکتے ہیں لیکن ایک شابان دو شابان تین شابان کو ترک کر کر پندرہمی شابان کو روزے رکھنا اور شبی برات کے نام پر جاگ کر ان خرافاتوں کا انعقاد کرنا اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں بہت سارے ہماری خواتین ماہ بہنہ جو اسلام کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتی وہ یہ سمجھتی ہے کہ شابان کی مہینے میں ایک دن آتا ہے جس کو ہم شبی برات کہتے ہیں اس میں حلوے بنائے جاتے ہیں اس میں چراغہ ہوتے ہیں اس میں قبروں پر جائے جاتا ہے اس میں قبروں پر میلے لگتے ہیں وہ قبریں وہ قبرستان جس کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو قبرستان جاؤ کیونکہ قبرستان جانے سے تمہیں اللہ کی یاد تازہ ہوگی لیکن آپ یقین سے بتائیے کہ شبی برات کے موقع پر قبرستان میں جو میلے اور جو پرگرام کیے جاتے ہیں کیا کوئی شخص وہاں جا کر قبروں کو یاد کرتا ہے وہاں چاٹوں کا احتمام ہوتا ہے وہاں رسکلے ملتے ہیں وہاں پورے میلے ٹھیلے سے ہر طریقے کا انتظام ہوتا ہے بے پردگی کو فروغ دیا جاتا ہے ہماری خواتین بھی جاتی ہیں مرد حضرات بھی جاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سی خرافاتیں کی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو مد نظر ان تمام چیزوں کو دور رکھ کر بھی اگر اسلام کے اندر دیکھا جائے کہ پہلے دوسرے تیسرے شعبان کو کوئی بندی روزہ نہ رکھے بلکہ صرف پندھر میں شعبان کو روزہ رکھ لے اور یہ سمجھے کہ ہمارے سارے آمال ہمارے سارے گناہ مٹا دی گئے ہیں اس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے دن جو لوگ حلوے کا انتظام کرتے ہیں یا قبروں کی زیارت کا احتمام کرتے ہیں یا یہ کہ چراغہ جلاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے اس کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہاں یہ اور بات ہے کہ شعبان کا مہینہ بڑا معزز مہینہ ہے صرف پندھرمی تاریخ نہیں بلکہ ایک تاریخ سے لے کر پورے کے پورا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے آپ جب چاہیں روزہ رکھیں آپ کو جب یاد آئے شعبان کے علاوہ آپ اللہ کو یاد کریں قبروں کی زیارت کریں لیکن پہلے دوسرے تیسرے شعبان کو ترک کر دیں چھوڑ دیں پندھرمی شعبان آئے آپ اس میں نمازوں کا احتمام کریں دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں الاسلام فاؤنڈیشن یعنی اے آئی ایف ٹرسٹ کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں موسیقی